بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری ون آئی ام پروفیسر نصار امن نصار ڈیر ویور آج میں نے ایک بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنی ہے بہت سارے پیرنٹس اور سٹورنٹ سٹورنٹ کے کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے انڈیویجیل گائیڈ لائن لیتے رہتے ہیں کہ بچوں کو کون سے کالی میں داخل کیا جائے بچوں کو کون سا سبجیکٹ ایفیسی میں پڑھایا جائے بچے کیسے سٹڈی کریں بچے کس طرح پروفیشنل کالیجز کے اندر کمپیٹ کر سکتے ہیں تو آج کے سیشن میں میں ان سارے ایشو پہ بات کروں گا میں جنرل گائیڈ لائن دوں گا ان گائیڈ لائن پہ عمل کر کے آپ خود فیصلہ کریں گے ڈیر ویور سب سے پہلے کہ جب بھی کوئی سٹڈنٹ میٹر کا امتحان پاس کرتا ہے تو اس کے دل میں ایفیسی میں داخلہ لینے کی خواہش ہوتی ہے یا میں اسے جنرلائز کر لیتا ہوں اس کے دل میں کالیج میں داخلہ لینے کی خواہش ہوتی ہے تو سب سے پہلا سٹیپ سٹون کے میٹرک کے بعد کیا ہوتا ہے سیلیکشن آف کالیج کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے کون سے کالیج میں داخلہ لینے چاہیے تو بہت سارے پیرنٹ یہ کوئسن پوچھتے ہیں کہ بچے کو کہاں پہ داخل کیا جائے آپ کون سا کالیج سیجسٹ کرتے ہیں تو میں کالیج سیجسٹ کرنے کے بجائے کالیجز کی کچھ کریکٹرسٹک پہ بات کرتا ہوں پھر آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کالیج سیلیکشن میں چار پانچ مین ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے جس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ کالیج کی سیلیکشن کے حوالے سے سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا انفرسٹکچر ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ اپنے بچے یا بچی کو داخل کر آ رہے ہیں وہاں کا انفرسٹکچر کیا ہے یاد رکھئے گا انفرسٹکچر سٹورنٹ کی ذینی اپروچ کی اوپر اور منٹل سٹرنٹ کی اوپر بہت گہرا افیکٹ ڈالتا ہے جب آپ کا انفرسٹکچر بیٹر ہوتا ہے تو یاد رکھنا آپ کے سٹورنٹ کے اندر آپ کے بچے کے اندر آپ کے جو بھی عزیز ہے اس کے اندر کانفیڈنس زیادہ بیلٹ ہوتا ہے عام طور پہ ایفیسی کے اندر یا انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر ایسے انسیچوٹ جن کے بعد بیٹر انفرسٹکچر ہے ان کو پریفر کیا جائے جن کا انفرسٹکچر اپ ٹو مارک ہے ان کو پریفر کیا جائے یہ پہلا آسپیکٹ ہے دوسرا جو آسپیکٹ ہے that is management کہ اس انسیچوٹ کی منجمنٹ کیسی ہے منجمنٹ کی دو آسپیکٹ آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں پہلی آسپیکٹ اس کی دیکھنی ہوتی ہے qualification and professional attitude qualification and professional attitude کہ کسی بھی انسیچوٹ کے جو honor ہے اس کی qualification اور professional attitude کیا ہے اگر کوئی بندہ خود qualified نہیں ہے یاد رکھئے گا وہ خود اچھے اداروں سے نہیں پڑا ہوا تو وہ اس کا کبھی بھی vision اس level کا نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی آپ کے بچے کو آپ کے student کو آپ کے عزیز کو vision نہیں دے سکتا اور vision کے بغیر سارے کا سارا hard work multiple by zero ہو جاتا ہے تو پہلا آسپیکٹ آپ نے جو management میں دیکھنا ہے کہ اس ادارے کو جو management کی team run کر رہی ہے اس میں کس level کے لوگ ہیں اس کی professional qualification کیا ہے اس کا professional attitude کیا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے دوسرا جو آپ نے دیکھنا ہے اس بندے کا past experience کیا ہے اس نے وہ ادارہ کتنے سالوں سے run کیا ہے اس ادارے سے پہلے کون سے ادارے اس نے چلائے ہیں اس ادارے سے پہلے یہاں پہ اس نے ایز ای سباری نیٹ یا ایز ای باوس کام کیا ہے اس کی کیا reputation یہ دوسرا aspect آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اس دوسرے aspect پہ آپ نے تھوڑی سی research کرنی ہوتی ہے چونکہ آپ کا بچہ آپ کا student آپ کا عزیز بہت قیمتی ہے اور یہ اپنے بچے اپنے عزیز اپنے student کے بہت قیمتی دو سال آپ اس تھک تھاک تعقیق کی جائے تھک تھک تھاک تعقیق کیجا سکتی ہے تھک تھاک تعقیق آپ ایسے کر سکتے ہیں اس بندے کے ساتھ جو لینک لوگ ہیں اس بندے کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس بندے کے جو ماضی میں باؤس رہ چکے ہیں اس بندے کے ماضی میں جو سباڈی نائٹ رہ چکے ہیں کو لیگ رہ چکے ہیں ان صاحب انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے آپ کسی بھی کالج کو سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ اس کالج کے مینجمنٹ اس کالج کے آنرز یا اس کالج کے جو ہیڈ ہے اگر گورنمنٹ سائیڈ پہ ہے تو اس کے آپ روپوٹیشن گیدر کریں گے اب کالج کے حوالے سے دو باتیں آپ نے کر لی کہ ہمارے پاس انفرسٹرکچر کے کیا ترتیب ہے اور اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کی دو کریکٹرسٹکس آپ نے لازمی دیکھنی ہے اس کی کوالیفیکیشن اور پرفیشنل اٹیچوڈ آپ نے دیکھنا ہے اور اس کا پاسٹریک دیکھنا ہے یہ دوسرا ہمارے پاس پیرامیٹر ہے تیسرا پیرامیٹر ہمارے پاس کالج سیلیکشن کا کیا ہے that is very very important one that is team in the کالج teacher جس ہم کہتے ہیں اور یہ man یہ man pillar ہے کہ اس کالج کی فیکلٹی کیا ہے اس کالج کی فیکلٹی کو lead کون کر رہا ہے اس کالج کی فیکلٹی میں different subject کے repeated لوگ کون ہیں اس کالج کی جو فیکلٹی کا track record کیا ہے اس کالج میں فیکلٹی کی جو تسلسل ہے وہ کیا ہے کہ آیا وہاں پہ لوگ آ جا رہے ہیں آیا وہاں پہ لوگ زیادہ عرصہ کام کر رہے ہیں آیا وہاں پہ لوگ کون کام کر رہے ہیں تو یہ آپ نے analysis کرنا ہے اور اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس analysis کا بہت ہی آسان طریقہ یہ آپ اس ادارے کے پاس student پکڑ سکتے ہیں اس ادارے میں کام کرنے والے ایکس لوگ پکڑ سکتے ہیں اس کالج کے اس کالج کے current student اور current جو teacher ہیں ان سے آپ معلومات گھٹھی کر سکتے ہیں اور پھر vicinity کے اندر vicinity کے اندر repeated لوگ جو ہوتے ہیں vicinity کے اندر جن لوگوں نے مختلف subject میں اپنا نام کمائی ہوتا ہے ان سے آپ guideline لے سکتے ہیں کہ اس ادارے کی فیکلٹی کیا ہے یاد رکھنا خاص طور پر میں فیسی کی بات کر رہا ہوں اگر آپ غلط کالج سیلیکٹ کر گئے تو آپ کے بچے کا future destroy ہو سکتا ہے it's a very very important point کہ آپ نے کالج سیلیکشن میں بڑی care کرنی ہے چونکہ آپ اپنے بچے پر کمرمائز نہیں کرنا چاہتے اب ان تین aspect کو دیکھنے کے بعد جو چوتھا aspect کالج کی سیلیکشن میں ہے کالج کا past track record کالج کے past track record میں دو چیزیں آتی ہیں ایک اس کا board کا result ہوتا ہے ایک اس کے student کی professional institute یا professional development یا overall grooming آپ کہہ سکتے ہیں تو board کا result تو آپ کو مل جاتا ہے گزٹ سے آپ کو مل جاتا ہے اور جو professional colleges کے اندر universities کے اندر یا جو achievements ہوتی ہیں وہ آپ تھوڑی سی محنت کر کے gather کر سکتے ہیں آپ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ مانسیرا سے کون سے بچے medical میں گئے یا round the vicinity جہاں جہاں پہ آپ ہیں اپٹاباد میں آریپور میں اپنے علاقے میں ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ بچہ کون سے کالج کا تھا کون سے کالج سے اس نیفیسی کی تھی اس کے فیسی میں نمبر کتنے تھے اور ان نمبروں کے حوالے سے اس کا ایٹا میں کیا پرفارمس تھی اس کی ایم ڈی کیٹ کے اندر نسٹ کے اندر نمز کے اندر جی کی کے اندر کیا پرفارمس تھی تو یہ آپ اس کالج کا دو طرح کے ٹریک ریکارڈ آپ چیک کرتے ہیں پھر پیرنٹس اگلہ جو بہت امپارٹن پوائنٹ ہے کالج سیلیکشن کے لیے کہ اس کالج کے جو پرفارمس ہے اس پرفارمس میں تسلسل کیا ہے آیا ایک سال بہت اوپر جا رہا ہے دوسرا نیچے آ رہا ہے یا وہ ایک خاص خاص لیول پہ جا رہا ہے اس کا اندازہ آپ اس کے مختلف سالوں کے ریزلٹ اور مختلف سالوں کے ایڈمیشن ٹرینڈ کو دیکھ کے بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں تو ان سٹیپ کو آپ نے فالو کر کے آپ نے کالج کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ میں اپنی طرف سیٹ کر لیتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپروچ تو کالج کیا ہے کالج آپ نے ایسا کالج سیلک نہیں کرنا جو بہت دور ہو آپ کے گھر سے جہاں پہ آپ کے بچے کو چار گھنٹے ٹریولنگ کرنی پڑے تو پھر کالج بہت بہتر بھی ہے تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے اس کا فائدہ نہیں رہتا یعنی آپ نے اپنے بچے اپنے عزیز اپنے چھوٹے کے ٹائم کا بھی خیال کرنا ہے ٹائم مینجمنٹ بھی اس کالج کے ساتھ آپ نے سوچ نہیں ہے کہ اس کالج میں ایڈمیشن ہونے کے بعد میرے بچے کے ٹائم مینجمنٹ کس طرح ہوگی تو یہ تو چند گائیڈ لائن تھی سیلیکشن آف کالج اب اگلا کے بعد آپ نے سبجک ڈی سائٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس سبجک میں ایڈمیشن لینا ہے یاد رکھئے گا آپ نے اس حوالے سے بہت کیرفول فیصلہ کرنا ہے چونکہ آپ کا غلط فیصلہ آپ کو فیچر میں آگے جانے سے پیچھے کر سکتا ہے تو آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا جائے گا کہ میں کون سا سبجک لوں تو اس کا ڈیسین آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں نیچرل ٹیڈنسی آپ نے اندر نیچرل ٹیڈنسی دیکھیں یا آپ پیرنٹ ہیں آپ نے بچے کے اندر نیچرل ٹیڈنسی دیکھیں اس کا ہیڈن ٹیلنٹ سرچ کرنے کی کوشش کریں ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے ہو سکتا ہے بچہ میڈیکل یا انجینئرن کے فیلڈ میں اچھا نہ ہو لیکن وہ اچھا ایڈوکیڈ بن سکتا ہو وہ اچھا پولیس افیسر بن سکتا ہو وہ اچھا بزنس من بن بن سکتا ہو وہ اچھا بیروکریڈ بن سکتا ہو تو ہیڈن ٹیلنٹ آپ بچے کی آپ نیچرل ٹیڈنسی کے مطابق اس کا ٹیلنٹ آئیڈنٹی فائی کرنے کی کوشش کریں کہ اس بچے کی اندر کس فیلڈ کے اندر ٹیلنٹ ہے اب اس ٹیلنٹ کو آئیڈنٹی فائی کرنے کے بعد آپ اس طرح کا فیلڈ سیلیکٹ کریں گے بچے کو میڈیکل لینا ہے بچے انجنرنگ لینا ہے ہمینٹی لینا ہے ڈی کام کرنا ہے ٹیکنیکل کالج پہ جانا ہے اب ہیڈنٹ ٹیلنٹ کیسے سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے ہیڈنٹ ٹیلنٹ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس بچے کا مختلف فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ایکسپوئیر کر کے پھر ان کی رائے لے تو آپ اس عوالے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں خود بچے پہ تھوڑی سی توجہ دے کے اس کی ٹرینڈ چیک کر کے آپ ڈی سائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے سبجیکٹ کون سا سیلیکٹ کر لیا اگلا سٹیپ آتا ہے کہ آپ نے سٹیڈی کیسی کر نیو انٹرمیڈیر کے سٹیڈ مخاطب ہوں یاد رکھئے گا آج کے دور میں کوئی بھی چیز تکے پہ نہیں ہوگی آج کے دور میں کوئی بھی چیز بائی چانس نہیں ہوگی ہے تو آپ نے پلین کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا گول رکھنا ہے گول آپ نے بنانا ہے کہ کہاں تک پہنچنا ہے اس گول کو اچیف کرنے کے لئے آپ نے پلین بنانا ہے اس پلین کو آپ نے سپیرٹ کے ساتھ ایکزیکیوٹ کرنا ہے آپ نے محنت کرنی ہے سمارٹ ورک کرنے سمارٹ ورک کے لئے چار چیزیں ضروری ہوتی ہیں پہلی جو چیز سمارٹ ورک کے لئے ضروری ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہو چاہیے آپ چاہیے پہنے چاہیے پہنے چاہیے پہنچنے کے لئے سپیرٹ ہونی چاہیے کمیٹ ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہارڈ ورک ہونی چاہیے اپنے گول کو اچیف کرنے کے لئے پلین کو اچیف کرنے کے لئے آپ میں سپیرٹ کمیٹمنٹ ہارڈ ورک ڈیووشن یہ کرکٹرسٹکس ہونے چاہیے اور سٹونڈ یاد رکھنا اپنے گول کو اچیف کرنے کے لئے دو طرح کے پلین بنائیں ایک شارٹ ٹم پلین بنائیں تو جب آپ پلین کر کر کرتے ہیں تو تھوڑی ایفرٹ آپ میکسیمم اچیف بنا لیتے ہیں اب یہ پلین کیسے بنائیں گے یہ پلین آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یا یہ پلین آپ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ کسی سکیل فل بندے کے ساتھ کسی ایکسپیرینس بندے کے ساتھ آپ کانسلنگ کر بھی بنا سکتے ہیں تو پھر ریزلٹ کی فکر آپ نے نہیں کرنی ہوتی آپ کا کام ہے محنت کرنا کوشش کرنا باقی ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو سٹوڈنٹ یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں بندے کو وہی عطا کرتا ہوں جس کی وہ صحی کرتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے یاد رکھئے گا کبھی بھی آپ نے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے ہمیشہ آپ نے آپ کو آپ نے بیٹر سٹونڈ فیل کرنا ہے بیٹر سٹونڈ سمجھنا ہے جب بیٹر سٹونڈ سمجھ کا کوشش کرتے ہیں تو وہ وقت آ جاتا ہے کہ آپ نے جو ٹارکٹ رکھا ہوتا ہے اس ٹارکٹ کو آپ کیا کر لیتے ہیں اچیف کر لیتے ہیں میرے ویڈیو کی نیچے میرا نمبر موجود ہے آپ اگر کسی قسم کی گائیڈ لائن لینا چاہیں تو آپ مجھ سے یہ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں میرا یوٹیوب کے اوپر چینل ہے کیمسٹری سپر کینگ کیمسٹری کے حوالے سے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اور آپ خود اس میں فرق محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو کے اندر پیغام ہے اس سے کوئی فائدہ ہوا ہو اس کو اور دوست اندر شیئر کریں آپ کوئی بھی ٹاپک سجیسٹ کیا کریں جس پہ آپ کو مسئل ہو آئی ویل ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ کی ہیلپ کروں سٹے اٹھ ہوم سٹے سیف تینک شو ویرے مچ